اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ صورتیں ان میں سے کچھ صورتوں کا نام مکی ہے اور کچھ صورتوں کا نام مذہبی ہے میں نے پیر کرم شاہر احمد اللہ علیہ کی تفسیر پڑھی یا القرآن انہوں نے ہر صورت کے اختتام پر لکھا ہے کہ میں نے اس صورت کی تفسیر فلا جگہ پر بیٹھ کے مکمل کی فلا سن میں مکمل کی اور یہاں تک کہ پیر صاحب نے اپنی جیل کے زمانے میں قرآن پاک کے جن پاروں کا اور صورتوں کی تکمیل کی آپ نے لکھا کہ فلا تاریخ فلا سن اور جیل فلا میں میں نے اس قرآن پاک کے حصے کی تفسیر مکمل کی قرآن کلام اللہ کا ہو اور کہلائے مدنی اور مکی بھئی جس کا کلام ہوتا ہے اسی کی براہ مذہب ہوتا ہے نا اب تفسیر فلا قرآن پر میں اپنا نام لے دوں تو لوگ مجھے دیانت دار سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے جب قرآن کلام اللہ کا ہے تو پھر مکی مدنی کیوں ہے یا تو پہلے ثابت کرو کہ رب کچھ حصہ رب نے مکے میں گزارا اور کچھ حصہ مدینے میں گزارا اور اس لیے قرآن کے دو حصے ہو گئے ایک مکی اور ایک مدنی میں نے بڑا سوچا اس پر اور میں آپ لوگوں کو بھی سوچنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں میں باتیں وہی کروں گا جو چودہ سنیوں سے علماء مشایق عطقیہ اسفیہ مفسرین محدثین کر رہے ہیں مگر آج کی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس میں پیرایا میں اپنا اختیار کروں گا انداز میں اپنا ہوگا بات وہی ہے کہ اگر قرآن کلام اللہ کا ہے تو پھر آدھا مکی کیوں اور کچھ مدنی کیوں پھر تو یہ بات کہنے پڑ جائے گی کہ جو کفار کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ سوچتے ہیں رات کو اور دل کو بتا دیتے ہیں جب حلوق کا یہ کلام ہوگا تو پھر مکی کہلائے گا اور پھر مدنی کہلائے گا جب یہ حلوق کا کلام ہی نہیں اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ نہ تو مکی ہے نہ اللہ مدنی ہے نہ اس نے مکہ میں کوئی ٹائم گزارا نہ اس نے مدینہ میں کوئی ٹائم گزارا اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تیرا قرآن کچھ مکی اور کچھ مدنی ہے رب نے فرمایا نادانو مانی میرے ہیں الفاظ میرے مصطفیٰ کے ہیں کلام میرا ہے ادا مصطفیٰ کی ہے کلامات میرے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہے تم بٹک جاتے ہو اس وقت جب مجھے اور مصطفیٰ کو جنا کر کے دیکھتے ہو تم مجھے اور مصطفیٰ کو جب ایک کر کے دیکھو گے تو پھر نہیں بھٹکو گے میرا کلام کلام ضرور میرا ہے مگر یہ پہلی مرتبہ جب زبان سے نکلا تو زبان میرے حبیب کی تھی اس لئے اس لئے فرمایا کہ میں نے اپنے کلام کو اپنے حبیب کی طرف منصوف کر دیا اللہ اکبر جو توحید کے قائل ہیں انہیں چاہیے کہ کتاب اللہ کے ان صورتوں کی تقسیم کا انقاط کر دیں اس لئے کہ غیر اللہ کی طرف نسبت شرک ہوتی ہے رب خود اپنی کتاب کے کچھ اسے کا نسبت مکہ کی طرف کر رہا ہے کچھ اسے کی نسبت مہینہ کی طرف کر رہا ہے گویا اس کا اتمنان بھی اسی کے ساتھ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے شہر مکہ سے پیار کریں یا میرے حبیب کے شہر مدینہ سے پیار کریں اس لئے کچھ صورت مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ صدرہ پر کھڑے ہو کے دیکھا کرو یہاں میرا حبیب ہو وہاں پہنچ جایا کرو اور میرا کلام انہیں پہنچا دیا کرو اللہ تعالیٰ